ہیلو دوستو اپیسوڈ 6 کی شروعات میں ین ہنگیو کی موم سے کہتی ہے کہ میں نے جان بوچ کر آپ لوگوں کا لنچ خراب نہیں کیا ہے ہنگیو کی موم کہنے رکھتی ہیں کہ میں یہ بات جانتی ہوں جیسا کہ ہنگیو نے کہا تھا کہ تم بہت کائنڈ سٹریٹ فارورڈ ہو اور تم ہمیشہ دوسروں کے جگہ پر خود کو رکھ کر سوچی ہو انی کالٹیز کی بنا پر ہنگیو نے تمہیں اپنا لائف پارٹنر چنا ہے میں نے میشہ اس فیملی کی ڈگریٹی کو بچانے کی کوشش کی ہے اور ہنگیو کو اس بات سے نفرت ہے کہ فیملی میں ریلیشنز خراب بھی ہوں تو صرف یہی شو کروایا جائے کہ سب ٹھیک ہے اور اب چونکہ تم یہ دیکھ چکی ہو کہ ہمارے فیملی ٹرمز کیسے ہیں تو تم کسی اور کو ان کے بارے میں نہ بتانا ین ہاں میں سر ہلاتی ہے اور اتنے میں ہنگیو بھی یہاں پر آ جاتا ہے موم تو یہاں سے شریح جاتی ہیں لیکن ہنگیو اور ین یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں جیانگ چی کے ریسٹرینٹ کے پارکنگ لٹ میں جیانگ چی کی ملاقات لونی آن سے ہوتی ہے جیانگ چی لونی آن کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں رائٹ ڈیدتا ہوں لیکن لونی آن اس کی بات نہیں مان رہی ہوتی لونی آن نے ہائی ہیلز پہنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے پیر میں موچ آ جاتی ہے یہ دیکھ کر جیانگ چی جلدی سے اپنی گاڑی سے اترتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہے لونی آن تو ابھی بھی جا رہی ہوتی ہے لیکن جیانگ چی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روک لیتا ہے اب جیانگ چی اس کے پیر کا مساج کرتا ہے تاکہ اس کا کرامپ نکل جائے جیانگ چی سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی ایمیجنسی نہیں ہوئی تھی تم شاید میری وجہ سے انکمیٹیبل فیل کر رہی تھی اس لیے تم لنگ چھوڑ کر آ گئی لونی آن کہتی ہے کہ تم غلط گیسز لگا رہے ہو میں نے ریسٹرنٹ پر کسی کو دیکھ لیا تھا جس کو میں اوائیڈ کرنا چاہتی تھی اور اب پیر میں چھوڑ کی وجہ سے لونی آن کو جیانگ چی کی رائٹ کی آفر ایک سب کرنی ہی پڑتی ہے جب ہنگیو اور ین واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ہنگیو سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم ابھی بھی شاورن سے کانٹیکٹ میں ہو ین کہتی ہے کہ ہاں ہمارے درمیان ایک کولابوریشن ہے شاورن میرے لیے مزے مزے کے ڈیزرٹس بناتا ہے اور میں ان پر اس کو ریویو دیتی ہوں ہنگیو کہنے لگتا ہے کہ وہ تمہارے بار میں کافی کنسرن لگتا ہے کیونکہ ابھی آتے ہوئے اس نے مجھے تمہیں دینے کیلئے ڈیزرٹ دیا ہے جو کے پیچھے پڑا ہوا ہے ین اب یہ کیک کھاتے ہوئے ہنگیو سے کہتی ہے کہ شاورن مجھے اپنی گلفن بنانا چاہتا ہے ہنگیو تھوڑا سا جیلس ہو کر کہتا ہے کہ مجھے اس کی انٹینشنز کا اندازہ تھا کیانشیشی نے مجھے بتایا تھا کہ جب یہ چھوٹا تھا تو یہ فرانس چلا گیا تھا اور وہاں کے کلچر سے یہ بہت انفلنس ہوا ہے اس لیے کہ ہر کسی کو اپنے شکار کتنا ٹوئٹ کرتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا تمہارے لئے اتنا کائنڈ بہیوئر کسی وجہ سے ہے جیانگچی جب اپنی ریسٹرنٹ پہنچتا ہے تو ہیڈ شیف جیانگچی کو بتا دیتا ہے کہ ہماری کیچن سے کچھ ریئر آئیٹمز غائب ہو گئے ہیں اور ہیڈ شیف یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ انگریڈینٹ ڈیزرٹس میں یوز ہوتے ہیں اور ڈیزرٹس میں نہیں بناتا بلکہ مجھ سے چھوٹے ایمپلائز بناتے ہیں شاورن یہ کھڑا سب سن رہا ہوتا ہے جیانگچی سے کہتا ہے کہ تم خاموش کیوں ہو تو شاورن کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں چرائے ہیں جیانگچی کہنے لگتا ہے کہ میرے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر تم میں سے کسی کو بھی یہ انگریڈینٹ چاہیے تو مجھے پہلے ہی بتا دینا میں پرچیزنگ اپارٹمنٹ سے تھوڑے ایکسٹرا منگوالیا کروں گا لیکن چونکہ ہم یہاں پر پروفیشنلی کام کرتے ہیں اس لئے کوئی بھی کچن سے کوئی چیز چرائے گا تو وہ جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا شاورن کہنے لگتا ہے کہ ہاں کیکس میں ہی بناتا ہوں لیکن میں یہ کیک اپنے گھر پر بناتا ہوں اور پھر انہیں یہاں پر لے آتا ہوں میں نے آپ کی کچن کیریئر آئٹمز استعمال نہیں کیے ہیں ہیڈ شیف شاورن سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم انہیں اپنے گھر پر بناتے ہو تو پھر تم انہیں ریسٹرانٹ کیوں لے کر آتے ہو شاورن کہتا ہے کہ میں یہ بات آپ کو بتانے نہیں چاہتا کیونکہ میری اپنی پرائیویسی ہے اور اس کے ساتھ شاورن یہ جوب بھی چھوڑ دیتا ہے اور جانے سے پہلے جیانکچی سے کہتا ہے کہ یہاں پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اگر تمہیں میری کسی بات کرکی نہیں تو تم اسے چیک کر سکتے ہو اب شاورن میں سارا سمان پیک کر کے ٹین شیشی کے گھر کے باہر موجود ہوتا ہے جب یہ کام سے واپس آتی ہے تو شاورن اس کو بتاتا ہے کہ میری رنٹ کے گھر کا کانٹرٹ پورا ہو گیا جس کی وجہ سے میں اب بے گھر بھی ہو گیا ہوں اور میرے پاس جاب بھی نہیں ہے ٹین شیشی پہلے تو اس کو اپنے گھر کے اندلانا نہیں چاہ رہی ہوتی لیکن پھر اس کے معصوم سے چہرے پر اس کو ترس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ رہ سکتے ہو اب اگلے دن جیانکچی ہنگو کی کلینک آتا اور اسے کہتا ہے کہ پلیز تو ین سے آرٹ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتا ہنگو جیانکچی سے کہتا ہے کہ میں بھلا اس سے اس سوال کیوں پوچھوں گا اور یہ بات کتنی عجیب لگے گی تم خود ہی پوچھ لو اس پر جیانکچی کہتا ہے کہ میں اگر اپنی ایکس کلپرنٹ کو کال کر کے اس سے اس طرح کے سوال پوچھوں گا تو یہ زیادہ اوپرد بات ہے ویسے بھی تم تو اس کے ساتھ رہتے ہو ہنگو کہنے لگتا ہے کہ تم آخر یہ سب پوچھنا ہے کیوں چاہتے ہو تو میں تو آرٹ میں کبھی دلچسپی نہیں تھی جیانکچی کہتا ہے کہ مجھے ابھی ہونے والی ایک آرٹ ایکزیویشن کی دو ٹکٹس ملی ہیں اور جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں وہ ایک آرٹسٹ ہے اور اس ذریعے سے میں اس کا دل جیتنا چاہتا ہوں اب ہنگیو یین کو کال کرتا ہے کہ مجھے تمہارے ایک یونیورسٹی کورس کی کچھ بکس چاہیے تھی کیا وہ مجھے مل سکتی ہیں میں گھر پر آ کر تمہیں یہ دینے کی وجہ بھی بتا دوں گا یین کہتی ہے کہ وہ بھو میری پیرنٹس کے گھر پر ہیں اب جب شام کو یین شارن سے ملتی ہے تو یہ پریشان ہوتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم نے آخر جوپ کیوں چھوڑ دی شارن کہتا ہے کیونکہ اب میں وہاں پر رہ کر کچھ زیادہ نہیں سیکھ سکتا تھا اس لیے میں نے جوپ چھوڑ دی یین کہتی ہے کہ تم مجھے سچ بتاؤ کیا جوپ تم نے میری وجہ سے چھوڑی ہے اور تو میں انہیں یہ بھی ایک سپین کرنا چاہیے تھا کہ تم نے وہ انگریڈینٹس چھوڑائے نہیں ہیں شارن کہتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے تو یین کہتی ہے کہ ہاں بالکل کیونکہ تم میرے دوست ہو شارن کہتا ہے کہ میں نے پہلی بات تو جواب اس لیے چھوڑی ہے کہ میں ماں پر کچھ سیکھ نہیں پا رہا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے انہیں اس کی وجہ اس لیے نہیں بتائی کیونکہ میری مرضی ہے اب یین گھر پر آ جاتی ہے ہنگیو کی مام نے جو کوٹ یین کو دیا ہوتا ہے جب یہ کوٹ ڈرائی کلین ہو کر آتا ہے تو ایک جگہ سے کوٹ خراب ہو گیا ہوتا ہے اور اب یہ ہنگیو کی منتیں کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی مام کو کوٹ واپس کر دے تاکہ اس کا نام اس چیز میں نہ آئے ہنگیو یین سے کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں اس معاملے کو خود ہی دیکھ لوں گا اب یین نے شارن کو اپنے گھر پر ڈنر کے لیے بلایا ہوتا ہے جس پر ہنگیو کہتا ہے کہ تمہیں کسی کو بھی گھر پر انوائٹ کرنے سے پہلے مجھ سے ڈسکس کر لینا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت احتیاط سے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ ہمارا ریلیشنشپ فیک ہے اس پر یین کہتی ہے کہ شارن کو اس بارے میں معلوم ہے اور یہ بات تو ہنگیو کے لیے بہت حیران کر دینے والی ہوتی ہے تو یین کہتی ہے کہ ایک دن بیسے ہی میری زبان سے ہی سب پھسل گیا اور مجھے اسے یہ سب کچھ بتانا پڑا ہنگیو کہتا ہے کہ یہ تو اور بھی خطرے کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے یہ بار ڈسکسی نہیں کی یین ہنگیو سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ واقعے میں اتنا بڑا مسئلہ ہے اس پر ہنگیو کہتا ہے کہ موم نے شارن کو انوائٹ کر لیا تھا لنچ پر اور اگر تب وہ سب کو بتا دیتا تو ہم کیا کرتے یین کہتی ہے کہ پھر ہم سب کو سچائی بتا دیتے اس پر ہنگیو کہتا ہے کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا اب تم خود ہی یہ کوٹ میری موم کو واپس کر دینا اسے یین کی بے وکوفی پر ماتب کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اب نیکسٹ ہے ہنگیو اسی گروسری سٹور آیا ہوتا ہے جہاں پر اس کی موم اکثر شاپنگ کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں ہنگیو نے یین سے کھا ہوتا تھا کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا لیکن یہ سب کچھ وہ ویسے ہی کہہ رہا تھا اب یہ جان پوچھ کے اپنی موم کے سامنے آ جاتا ہے تو موم اسے کہتی ہے کہ یین کہاں پر ہے ہنگیو کہنے لگتا ہے کہ ہمارے گھر آج گیسٹ آ رہے ہیں اس لیے یین گھر کی صفائی کر رہی ہے اور میں بھی یہاں پر کچھ سمان دینے کے لیے آیا تھا اور پھر یہ اپنی موم سے کہتا ہے کہ آپ کا اس دن والا کوٹ آج ہی ڈرائی کلینر سے ملا تھا تو یین نے مجھے کہا کہ میں آپ کو واپس کر دوں کہ اپنی موم کو وہ کوٹ ان کے کندوں پر پہنا دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ اپنی شاپنگ نہیں جواہے کریں اب مجھے چلنا چاہیے اب اسی ایک گروسری سٹور میں شاورن اور ٹین ششی آئے ہوتے ہیں ٹین ششی شاورن سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یین نے صرف تمہیں کھانے پر بلایا ہے میرا تمہارے ساتھ جانا اچھا نہیں لگے گا شاورن کہتا ہے کہ اگر تم ان کے گھر کو گفت لے کر جاؤگی لیکن اتنا بھی انپروپریئٹ نہیں لگے گا ٹین ششی کہتا ہے کہ تم مجھے ست ست بتاؤ کہ تم مجھے وہاں پر کیوں لے کر جانا چاہ رہے ہو شاورن کہتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ کو چاہیے جو وہاں پر ڈسٹریکشنز کیریٹ کرے تاکہ مجھے یین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا ٹائم مل سکے پھر ٹین ششی اور شاورن گیسٹ پہن کر ہنگی اور یین کے گھر پہنچ جاتے ہیں شاورن آتے ساری یین سے کہتا ہے کہ تم وہاں پر بیٹھ چاو جا کر آرام سے اور ڈینر میں پرپیر کر لیتا ہوں یین کہتی ہے کہ میں نے کو کن سیکھ لی ہے اب ایسے بھی تم مہمان ہو تم جا کر ریسٹ کرو میں کھانا بنا لوں گی اتنی میں اپرن پہن کر ہنگیو آ جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ تمہیں یین کی بات مان نہیں چاہیے میز بن ہونے کی حیثیت سے کھانا ہمیں بنانا ہوگا اب یین کھانا بنانا شروعی کرنے والی ہوتی ہے کہ اس پر ہنگیو اور شاورن کی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کام میں کروں گا اور اس بحث میں یہ دونوں یین سے کہتے ہیں کہ تم آرام سے جا کر صوفر پر بیٹھ جو ہم کھانا خودی بنا لیں گے ایکچن میں تو یہ دونوں ہی ایک دوسر سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں اور یین کے لیے کھانا بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیونگ روم میں جب ٹین شیشی اور یین بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹین شیشی سے کہتی ہے کہ لیونگ روم ابھی بھی ویسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسا سب دکھائی دیتا تھا جب میں ہی ہاں پر رہا کرتی تھی ٹین شیشی اب یین سے کہتی ہے کہ میں تمہارا روم دیکھنا چاہتی ہوں لیکن بھلا یین اس کو اپنا روم کیسا دکھا سکتی تھی کیونکہ یہ دونوں تو صرف کپل ہونے کا ڈراما کر رہے تھے اس لیے یین ٹین شیشی کو یہ کہہ کر روک دیتی ہے کہ میرا روم ابھی بہت میسی ہے اس لیے میں تمہیں اپنے روم نہیں دکھا سکتی ہوں اب تھوڑی دیر بعد ہی یہ دونوں ملکہ کھانا ریڈی کر لیتے ہیں کھانے کی ڈیو پر شارون یین سے کہتا ہے کہ تمہیں پہلے میری بنائی ہوئی ڈیش ٹرائے کرنی چاہیے کیونکہ میں نے اس میں ایک خاص ریسپی کا استعمال کیا ہے ہین کیوں کھانا ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو اپنی ڈیش پہلے ٹرائے کروانا چاہتے ہو تمہیں اس کو بس سرف کرنی چاہیے اب یہ اپنی منائی ہوئی ڈیش یین کو سرف کر کے کہتا ہے کہ تمہیں پہلے یہ کھانا ہوگا کیونکہ یہ تھنڈی ہو جائے گی ٹین شیشی تو بس حیرانگی سے ہی نہیں دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو صرف یین کے بار میں ہی فکر کر رہے ہوتے ہیں اب دینر کرنے کے بعد یہ دونوں ٹین شیشی اور شارون کو سی آف کرنے کے لئے باہر آ جاتے ہیں ٹین شیشی یین سے کہتی ہے کہ یہ تمہارے لئے یہ بہت ٹف رہا ہوگا جس پہ یین کہتی ہے کہ نئی نئی مجھے زیادہ مسئیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا پلیز تم پیوچر میں بھی ہمیں وزٹ کرنے آنا ٹین شیشی یین سے گرے ملتے اور اس سے کہتی ہے کہ میرا مطلب یہ تھا کہ پورے دن کے لئے یہ پرٹنٹ کرنا کہ تم دونوں کپل ہو تمہارے لئے کافی مشکل ہوگا نا یہ بات سن کر تو یین کی ہوش اور جاتے ہیں کہ آخر یہ بات اس کو کیسے معلوم ہوئی اب یہ ثابت کرنے کے لئے کہ یہ دونوں کپل ہونے کا ڈراما نہیں کر رہے ہیں یین ہنگو کو کس کر دیتی ہے یین جب اگرے دن اپنے آفیس آ جاتی ہے تو یہ آفیس میں آ کر بھی کل والی بات کے بارے میں ہی سوچ جا رہی ہوتی ہے اس کی کوورکر اس سے کہتی ہے کہ آؤ لنچ پریک ہے لنچ کرنے چلتے ہیں اور جس ٹور یہ لوگ لنچ کرنے کے لئے آئی ہوتی ہیں وہاں پر شارون بھی آس آتا ہے یین اس کو سائیڈ میں لے کر آتی اور اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہو تم مجھے اپنا کیا سمجھتے ہو جس پر شارون کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی گرفرنڈ مانتا ہوں کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یین کہتی ہے کہ نہیں تم بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے ہو شارون کہتا ہے کہ میری بات کا یقین کرو میں نے کس جی کو بھی نہیں بتایا ہے یان تھوڑا ایسا کام ڈان ہوتی اور اسے کہتی ہے کہ پھر ٹین ششی کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوا شارون کہتا ہے کہ ٹین ششی ہنگیو کو بہت اچھے سے جانتی ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس نے گیس کر لیا ہوگا کہ تم دونوں کا ریلیشنشپ فیک ہے یان شارون کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو ٹین ششی باقے میں ہنگیو کو بہت اچھے سے جانتی ہے ٹین ششی کو گھر کی ہر چیز کے بار میں معلوم ہے جبکہ میں تو صرف ایک ہاؤس میٹ ہوں یہ کہتے ہوئے یان کے چہرے پر تاثرہ تھوڑے سیڈ تھے جن کو دیکھ کر شارون کہتا ہے کہ کیا تم بھی اس کو پسند کرتی ہو تو یان کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب رات میں جب ہنگیو گھر پہنچتا ہے تو یان اس کا پہلے سے بیٹھ کر انتظار کر رہی ہوتی ہے اور یان اس کو کہتی ہے کہ تمہیں گھٹیا شخص ہو یان کہ اس کی اس پات پر بہت حیران ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہو یان کہتی ہے کہ تم نے ٹین ششی کو چار سال تک ڈیٹ کیا اس کے بعد تم نے ٹین ششی کو بغیر کوئی وجہ بتائے بریک اپ کر لیا اور اپنے بارے میں تم نے یہ کہا کہ تمہیں ریلیشنشپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یان کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ بتایا کس نے ہے یان کہتی کہ میں نے یہ سب گیس کیا ہے ہنگو یان کو بتاتا ہے کہ جب میں اور ٹین ششی ایک دوسری کو ڈیٹ کیا کرتے تھے تب اسے ٹین ششی بہت ہی ورک ہالک ہے وہ سارا ٹائم اپنے کامیں گزارتی تھی وہ اوور ورک کرتی تھی اور اکثر رات کو بھی گھر نہیں آتی تھی کیونکہ اس کے کچھ افیشل ڈینرز ہوتے تھے اور ایک طرح سے تب بھی ہنگو کیلا ہی رہ رہا تھا اور ایک دن ہنگو ٹین ششی کو کام سے پک کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ٹین ششی کا بہت اس کو حیراز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے ہنگو کو بہت خوصہ آتا ہے اور ہنگو اس شخص کو بہت مارتا ہے مجھے ٹین ششی سے اختلاف یہ تھا کہ وہ اس حیرازمنٹ کو صرف اس لیے برداشت کر رہی تھی کیونکہ اسے اپنی جوپ ہو جانے کر رہا تھا اور وہ اپنی کوئی بھی بات میں سے بھی شیئر نہیں کیا کرتی تھی اس لیے پھر ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ ہمیں بریک اپ کر لینا چاہیے اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں سارے گلتی ٹین ششی کی ہے میں بھی اس ٹائم پر شاید صحیح سے ایکٹ نہیں کرتا تھا یہ انگو سننے کے بعد کہتی ہے کہ اب چونکہ ٹین ششی واپس آگئی ہے تو تم دونوں اپنے پرانے مسئلے بھلا کر ایک دوسرے کو ایک اور موقع دینا چاہیے کیونکہ میری نظر میں تم دونوں ایک اچھا میچ ہو کیونکہ تمہارے مطابق وہ اگر اتنی ورک ہولک ہے تو پھر تمہارے یہ اکیلے رہنے والا پوائنٹ تو ٹین ششی کے ساتھ بڑے اچھے سے پورا ہو رہا ہے ہنگو اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ین یہ کہہ کر چلی جاتے ہے کہ اب مجھے بہت نید آ رہی ہے رات میں شاورون ٹین ششی کے لیے کیک بنا کر لے کر جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں ہنگو اور ین کے ریلیشنشپ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا اس پر ٹین ششی کہتی ہے کہ جو جیسے سامنے ظاہر ہو وہ بھلا دوسروں کی آنکھوں سے چھک کیسے سکتی ہے اور دیکھو تمہیں بھی تو یہ سب کچھ معلوم ہے ہنگو کی آنٹ ان سے گھر پر ملنے کے لیے آتی ہے تو ین اپنا سمان پیک کر کے گھر جا رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے کان سے چھٹیاں ہو گئی ہوتی ہیں اب آنٹ کہتی ہے کہ میں بھی ین کو اس کے گھر پر چھوڑنے کے لیے چھاؤں گی ین نے اپنی موم کو پہلے ہی کہہ دیا ہوتا ہے کہ اس کے یونیورسٹی کورس کی بکس نکال کر رکھ دیں اب جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے تو موم اس کو وہ بکس دے رہی ہوتی ہیں ین ان میں سے جو بک ہنگو کچھ آئی ہوتی ہے وہ دے کر کہتی ہے کہ تم اب گھر جا سکتے ہو اس پر موم کہتی ہے کہ تم اس سے بغیر تھانے پر انوائٹ کیے گھر کیسے جانے دے سکتی ہو اور دیکھو آج تو اس کی آنٹ بھی اس کے ساتھ آئی ہیں اب ڈیڈ بھی انسیسٹ کرنے لگتے ہیں تو ہنگو اور اس کی آنٹ جنر کے لیے رکھ جاتے ہیں اگلے دن جب ین سو کر اٹھتی ہے تو یہ موم سے کہتی ہے کہ کیا آج آپ ڈیڈ کی ہلک نہیں کروا رہی ہیں آپ کا کئیوں سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا پھر اس پر موم کہتی ہے کہ مجھے ماؤت آلسر ہے جس کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں ہوں ین کہتی ہے کہ آپ کو اب اسے ٹریٹ کروائی لینا چاہیے ہنگو آج کلنک پر ہی ہوگا تو کیوں نہ میں آپ کو آج مہاں پر لے چلوں تاکہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکے اس پر اس کی موم کہتی ہے کہ نہیں مجھے ابھی کہیں پر بھی نہیں جانا ہے اب اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہنے لگتی ہے کہ ہنگو کتنا ہارٹ بورکنگ ہے کہ وہ سمرز میں بھی کام کر رہا ہے اور پھر اس سے کہتی ہے کہ کیا تو میں آج ایک ریسٹرنٹ میں انٹیویو ہے اگر میں اس انٹیویو میں پاس ہو گیا تو مجھے اسی ٹائم وہاں پر جاب مل جائے گی ین سے پوچھتی ہے کہ تم کس ریسٹرنٹ میں انٹیوی دینے کے لیے جا رہے ہو تو اس پر شاورون کہتا ہے کہ اس دفعہ میں کسی ویسٹرن ریسٹرنٹ میں نہیں جا رہا بلکہ میں کچھ ریفرنٹ ٹرائے کرنے والا ہوں ین اس کو گود لک وش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں پھر رات کو گود نیوز کا انگزار کروں گی شاورون ین سے کہتا ہے کہ آج میری فاملی نے مجھے ایک آرٹ ایگزیبیشن کا ٹکٹ دیا ہے تاکہ میں آرٹ کے بارے میں جان سکوں لیکن مجھے تو صرف کھانے کے بارے میں ہی نالج ہے اور یہ آرٹ تو میری سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے اس لئے شاورون یہ ٹکٹ ین کو دے کر کہتا ہے کہ اس ایگزیبیشن میں تو تمہیں ہی جانا چاہیے ین اس کو منع کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے اتنی بڑی فیور نہیں لے سکتی ہوں اس پر شاورون اسے کہتا ہے کہ تم یہ ایکسپٹ کر لو کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہاری جو میری ڈیشز ٹیسٹ کرنے والے جوب ہیں وہ تم سے چھین لوں گا اس بات پر ین مسکرا دیتی ہے اور اسے شاورون کی یہ بات ماننی پڑتی ہے ہنگیو وہ بک جسے ین نے دی ہوتی ہے وہ اپنے کلینک لے آتا ہے اور جیانگ چی اس بک کے خاطر باگتا ہوا اس کی کلینک آتا ہے جیانگ چی جب یہ بک دیکھتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بک ہوگی جس کو میں جلدی سے میمرائز کر لوں گا لیکن یہ بک تو کافی بڑی ہے ہنگیو کہتا ہے کہ یہ ان نے اس پر بہت سارے نوٹس لکھے ہوئے ہیں تو میں بس اسے پڑھنا ہے اور یہ تمہیں یاد ہو جائے گی جس پر جیانگ چی کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے ہنگیو کہتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا ٹائم ہے جس پر جیانگ چی کہتا ہے کہ صرف ہمارے پاس آدھا گھنٹا ہے ہنگیو کو تو اب اس کی حرکتوں پر غوصہ ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سے اس کے ریوک لے کر آیا ہے اور اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے اب جیانگ چی لونیان کے ساتھ اس آرڈ ایکزیبیشن میں آ جاتا ہے اور جیانگ چی بڑے آرام سے ایک پکچر لونیان کو الابوریٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی اتنی fluent knowledge کے پیچھے ہنگیو کی مدد ہوتی ہے جو یین کی بکس سے information دیکھ کر bluetooth earphones کے ذریعے سے جیانگ چی کو بتا رہا ہوتا ہے لونیان اس کی knowledge سے کافی impress ہو رہی ہوتی ہے اور جان بوچ کر اسے different different دسویروں کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے اور جیانگ چی چونکہ چٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ بڑے اچھے سے اس کو explain کرتا ہے ان پکچرز کے بارے میں اتنے میں یہاں پر یین بھی آ جاتی ہے ہنگیو کو دیکھ کر یہ اسی bench پر جا کر بیٹھ جاتی ہے ہنگیو سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں بھی art exhibitions میں آنا اچھا لگتا ہے جس پر یین کہتی ہے کہ ہاں میں نے اپنی major میں یہی تو پڑھا ہے ہنگیو کہتا ہے کہ چلو مل کر اب اس art exhibition کو دیکھتے ہیں جس پر یین مان جاتی ہے یہاں پر لونیان ایک painting دیکھتی ہے جس کو دیکھ کر یہ تھوڑی دیر کے رکھ جاتی ہے یہ بڑے emotionalی اس painting کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جیانگیو سے کہتا ہے کہ اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اس art exhibition میں گھومتے ہوئے ہنگیو اور یین بھی اسی painting کے پاس آ کر رکھ جاتے ہیں یہاں پر جیانگیو کی mom بھی آئی ہوتی ہیں اور یہ ہنگیو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہنگیو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو جس پر ہنگیو کہتا ہے کہ یین تو ایک illustrator ہے تو exhibitions میں آنا تمہارا normal routine کا کام ہے اب یہاں پر اس exhibition کا manager آ کر ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو painting آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک young local artist نے بنایا ہے اب جیانگ چی کی mom اس manager سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ painting authentic ہے جس پر یہ manager کہتا ہے کہ ساٹھ exhibition میں جتنی بھی paintings ہیں وہ سب authentic ہیں یہ سنکر جیانگ چی کی mom کو بہت حیرانگی ہو رہی ہوتی اور اسے پوچھتی ہے کہ اس کی کسٹ کیا ہے تو یہ manager بتاتا ہے کہ اس painting کی کسٹ 3 ملین یون ہے ایکچرد میں یہ وہی painting ہوتی ہے جو اس دن جیانگ چی کی mom تینج چی کے ڈیڈ کو دکھا رہی ہوتی ہیں اب یہ اس exhibition میں لگی جب اس painting کو دیکھتی ہیں تو یہ کہنے رکھتی ہیں کہ یہ exhibition fraud ہے یین بھی بڑے گوڑ سے اس painting کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ہنگس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یہ painting بہت پسند آئی ہے تو یین کہتی ہے کہ یہ painting میری senior نے بنائی ہے جو کہ لونی آن ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں لیکن لونی آن نے اب paint کرنا بند کر دیا ہے اگر وہ ابھی اپنی painting جاری رکھتی تو وہ ایک young artist بن سکتی تھی انگیو کہتا ہے کہ اگر وہ اتنی اچھی painting بنا سکتی ہے تو اس نے پھر painting کو چھوڑ دی تو یہ ان کہتی ہے کہ کیونکہ وہ بہت امیر ہے اسی painting کو دیکھ کر لونی آن کا مول upset ہوتا ہے اب جیانگتی سے sorry مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا ایکچال میں میں نے bluetooth ائر فونز کے ذریعے چیننگ کی ہے مجھے art کے بارے میں کوئی knowledge نہیں ہے میں تو تمہیں صرف impress کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا لونی آن خاموش رہتی اور جیانگ چی سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے اب گھر جانا ہے لیکن جیسے یہ گھر جانے کے لیے آگے پڑتی ہے تو یہ جیانگ چی کی موم کو دیکھتی ہے جسے یہ دیکھنا نہیں چاہ رہی ہوتی اس دن بھی جیانگ چی کی موم کو avoid کر رہی ہوتی اور آج بھی اور جیانگ سے جب پیچھے موڑ کر دیکھتا ہے تو وہ ین اور ہنگیو جا رہے ہوتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ ان کو avoid کر رہی ہے اور اس کے فیس کو چھپانے کے لیے جیانگ چی اس کو hug کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جس شخص کو avoid کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اس شخص سے دور رکھنے کے لیے تمہاری مدد کر سکتا ہوں اب ہنگیو ین جب گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ہنگیو سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا بھی دل چاہتا ہے کہ تم اس طرح کی art exhibition arrange کرو اس پر ین کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھلا کون امیر نہیں ہونا چاہتا لیکن ایک سچ بات کہوں جو جوب میں ابھی کر رہی ہوں اس سے بھی میں کافی satisfied ہوں ہنگیو کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی یہ سچا تھا کہ تم ایک دینٹسٹ بنو گے تو ہنگیو کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے یہ چوائس تو میں نے بعد میں لی تھی اب ین کہنے لگتی ہے کہ کسی طرح کبھی ڈاکٹر ایک اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح میں بھی ایک آرٹسٹ ہوں اور میں جو بھی جوب کروں گی میں چاہتی ہوں کہ میں اس میں اپنا بیسٹ کروں ہنگیو اس کی ایکسپرینیشن بڑے اچھے سے سمجھ جاتا ہے ہنگیو کہنے لگتا ہے کہ تو پھر کیا آپ مجھے ڈوا کرنا پسند کریں گی اس پر ین ہستے ہوئے یہاں سے بھاگ جاتی ہے اب یہ دونوں چلتے چلتے ین کی گھر پر آ گئے ہوتے ہیں ین اپنے اگر میں پہنچ کر ہنگیو سے کہتی ہے کہ تم یہی سے چلے جو آگے میں خود چلی جاؤں گی ان دونوں کو دوسرے کے ساتھ سپنڈ کرنے میں کافی مزہ آیا تھا اس لیے شاید ان دونوں کا ابھی بھی گھر جانے کا منہ ہی ہو رہا ہوتا یہ دونوں دوسرے کو پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں کہنا تو کچھ نہیں ہوتا تو ین اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں بس یہی بتانے والی تھی کہ تمہیں جلدی جانا چاہیے کیونکہ اس ٹائم پر اکسری ٹیکسی نہیں ملا کرتی ہنگیو بھی اس کی بات پر ہاں میں سر ہلاتا ہوا یہاں سے چلا جاتا ہے ہنگیو ین کو بائی بول کر ابھی کچھ قدم آگے ہی گیا ہوتا ہے کہ اسے ین کی آواز آتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا میں غلط گھر میں آ گئی ہوں ہنگیو بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ین کے موم ڈیڈ کے ریسٹرنٹ میں شوٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور یہاں پر شاورن بھی موجود ہوتا ہے ین شاورن سے پوچھتی ہے کہ یہاں پر شوٹنگ کیوں چل رہی ہے جس پر شاورن کہتا ہے کہ یہ ایک لوکل چینل کا کیمرہ کیو ہے جو عام لوگوں کے لائف سٹائل کو کیپچر کرتے ہیں اس لئے یہ لوگ آج تمہارے موم ڈیڈ کے ریسٹرنٹ پر ان کی ریلی روٹین کو کیپچر کرنے کے لئے ہیں ین کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو شاورن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ آج مجھے ایک ریسٹرنٹ پر انٹریوی دینے کری جا رہا ہے تو وہ ریسٹرنٹ تمہارے موم ڈیڈ کا ہی تھا لیکن مجھے اس بات کا پتا نہیں تھا ہنگیو ین کے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ین کے ڈیڈ ہنگیو کو ڈرنگ کرنے کے لئے فورس کر رہے ہوتے ہیں جس پر ین کی موم ین کے ڈیڈ سے لڑائی کرنا شروع ہو جاتی کہ آپ کیسے کسی کو فورس کر سکتے ہیں اب ہنگیو تو ان کے بیچ ہس چکا ہوتا ہے تو یہ باشرم کو بہانہ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا بچہ بیٹھ کر پڑھائی کر رہا ہوتا ہے جو کہ ین کے نیبرز کا بیٹا ہوتا ہے اب اس بچے کو یاد آتا ہے کہ یہ ہنگیو سے اس سے پہلے اس کی کلینک میں مل چکا ہے یہ بچہ ہنگیو سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے بردر ان لاؤ ہو تو پھر وہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ ین بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے ہنگیو کہتا ہے کہ یہ میرا انیمی ہے یہ بچہ کہتا ہے اوہ اچھا تو پھر یہ تمہارا رومانٹک رائیول ہوا تو میں اسے تھوڑا بچ کر رہنا چاہیے کیونکہ ایک تو یہ تم سے چھوٹا ہے دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور یہ بار بی کیو بھی بنا سکتا ہے اس بچے کی یہ بات سن کر ہنگیو ین کو ہی گھورے جا رہا ہوتا ہے اب اگلے دن بھی ان کی شوٹنگ چل رہی ہوتی ہے کیمرے کا فوکس ین پر آتا ہے اور ساتھ ہی شاہرون ٹیبر پر کچھ رکھنے کے لیے آتا ہے کیمرے میں ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو ہڈا سا قریب ہونا چاہیے اور آپ اس میں کوئی بات کرنی چاہیے اس سے ہمیں ایک اچھا شاٹ میلے گا اتنے میں ہنگیو ین کے پاس آکر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کیمرے میں پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جس پر ہنگیو کہتا ہے کہ میں اس کا فیانسے ہوں کیمرے میں ہنگیو صرف یہی کہہ پاتا ہے کہ ہم آرڈینس سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ریلیشنشپ کے لیے ہمیں بیسٹ فشز دیں کہ اتنے میں ین کے پیرنٹس کی ڈڑائی ہو جاتی ہے اور یہ سب ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں شارون اور ہنگیو ین کے ڈیڈ کو کام ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ین اپنی موم کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے ہنگیو اس بچے کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ان کا شورت میں ضرور ڈسٹرپ کر رہا ہوگا تو یہ کہتا ہے کہ جب میں کل رات پڑھا تھا تب بھی ان دونوں کا جھگڑا ہوا تھا لیکن آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ین کے پیرنٹس ہمیشہ ہی لڑتے رہتے ہیں اور مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی ہے جب میں چھوڑا تھا اور ین مجھے پارک لے کر آتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ گھر پر ین کے پیرنٹس لڑا رہے ہیں ہنگیو بڑے کیوریس ہو کر اس بچے سے کہتا ہے کہ ین ہمیشہ تمہیں پارک کیوں لے کر جاتی تھی تو یہ بچہ بتاتا ہے کہ جب بھی ین کے پیرنٹس لڑا کرتے تھے تو میں سکو نراز ہو کر اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جایا کرتی تھی اور اس کے ڈیاد اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے باربی کی سٹال بھی یعنی سنبھالا کرتی تھی وہ مجھے پارک اس لیے کر جاتی تھی کیونکہ وہاں پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور اسے اتنا اکیلہ پر محسوس نہیں ہوتا وہاں پر اب موم ین سے کہتی ہے کہ کیا تم ہنگیو سے ایک فیور لے سکتی ہو کہ وہ شاہو کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے کیونکہ اس کا میڈل سکول شروع ہونے والا ہے اور وہ ایکزامز کی تیاری کر رہا ہے لیکن اگر وہ یہاں پر رہا تو ہماری وجہ سے وہ کبھی بھی اچھی طرح سے ایکزامز نہیں دے پائے گا یعنی کہتی ہے کہ وہ گھر ہنگیو کا ہے اس لیے میں اس کے پوچھے بغیر شاہو کو وہاں پر نہیں لے کر جا سکتی ہوں اور ویسے بھی مجھے یہ پوچھنا ہنگیو سے اچھا نہیں لگ رہا لیکن آپ اتنا انزیسٹ کر رہے ہیں تو میں ہنگیو سے بات کرنے کی کوشش ضرور کروں گی اب جب شام کو یعن گھر پر آتی ہے تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے کہ ہنگیو پہلے ہی شاہو کو گھر لے کر آ چکا ہوتا ہے اور یہ شاہو سے پوچھتی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اس پر یہ کہتا ہے کہ ہنگیو نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ دعوت قمول کر لی ہنگیو یعن سے کہتا ہے کہ باربیکیو سٹال پڑھنے کیلئے کچھ جگہ نہیں ہے اس لی میں نے سوچا کہ اسے میں اپنے گھر لے آؤں اس پر ہنگیو بہت خوش ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں بھی تم سے یہی پوچھنے کا سوچ رہی تھی ہنگیو کہتا ہے کہ میں جا کر کھانا پرپیر کرتا ہوں تم اس پر نظر رکھو پھر جب یہ لوگ گرر کر رہے ہوتے ہیں تو ہنگیو شاہو سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ماسٹر بیڈ روم شیئر کروں گے شاہو کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں جو گیسٹ روم ہے میں اسے یوز کرنا زیادہ پریفر کروں گا کیونکہ مجھے کسی کے ساتھ بھی روم شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے اس پر ہنگیو کہتا ہے کہ تم میرا روم کیسے یوز کر سکتے ہو اس پر شاہران ہو کر کہتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا آپ دونوں کپل ہیں اور آپ ایک ہی روم میں رہتے ہوں گے اب ایک دفعہ پھر ان دونوں کا جھوٹ پکڑا نہ جائے یہ دونوں ایک ہی روم میں رکنے کے لیے مان جاتے ہیں ہنگیو بلینکٹس بچھا کر نیچے لیٹنے لگتا ہے تو جس پر ین کہتی ہے کہ یہ گھر تمہارا ہے اس لیے تمہیں بیٹ پر سونا چاہیے اور میں نیچے سو جاؤں گی اس پر ہنگیو کہتا ہے کہ میں بھلا ایک درکی کو نیچے زمین پر کیسے سونے دے سکتا ہوں ین اپنا سٹف ٹوائے اٹھاتی اور اسے کہتی ہے کہ ہم یہ بیچ میں رکھ لیتے ہیں اس طرح سے ہم دونوں یہ بیٹ شیئر کر سکتے ہیں ہنگیو اس پر مان جاتا ہے ہنگیو تو فوراں ہی سو جاتا ہے سبکہ یہ ان کو نہیں آرہی ہوتی یہ ہنگیو کی فیس پر ٹچ کر کے دیکھتی ہے کہ کیا واقعی میں یہ اتنی جلدی سو گیا ہے اسے حیرانگی اس بات پر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہنگیو نے کہا تھا کہ اسے گیو بیٹ ٹین شیئر کی وجہ سے پسند نہیں ہے اور اب یہ اس پر لیت تیس ہو گیا ہے ین اپنے کام پر ہوتی ہے کہ ان کا ہیڈ آ کر انانسمنٹ کرتا ہے کہ ابھی جس نوول پر ان کی بک پبلش ہوئی ہے وہ سکسسفلی مارکٹ میں آ گئی ہے ہیڈ ین اور ہیو ہون کو کہتا ہے کہ تم دونوں کھڑی ہو جاؤ کیونکہ تم دونوں نے اس پروجیکٹ میں کافی اچھا کام کیا ہے ہی ہون اپنے ہیڈ کے جانے کے بعد ین سے کہتی ہے کہ کیا تم کل فری ہو تو ین کہتی ہے کہ ہاں میں فری ہوں تو ین کہتی ہے کہ کل ہم دونوں بک سٹور چلیں گے کیونکہ میں اس بک کو چیک کرنا چاہتی ان اس پر میں نے کام کیا ہے ین بھی ایسا کرنے کے لیے ایکسائیٹڈ ہوتی ہے آج صبح ٹین ششی نے شاورن کو بتایا ہوتا ہے کہ اس کا ایک افیشل لنچ ہے اس لیے اسے گھر آنے میں دیر ہو جائے گی اب شاورن اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر ٹین ششی ہوتی ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ٹین ششی کو حراس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ٹین ششی اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر مرور دیتی ہے اور اب یہ شاورن سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر پروٹیکٹرنے کے لیے آیا ہوں لیکن ٹین ششی کہتی ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاورن کو معلوم ہوتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم پریویسلی یہ سب کچھ کیسے ہینڈل کرتی تھی جس پر ٹین ششی کہتی ہے کہ پہلے میرے پاس بھی کوئی ایسا شخص تھا جو مجھے پھر ٹیک کیا کرتا تھا جیسا کہ تم نے آج کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ہنگیو کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوتی ہے اب یین اور ہنگیو آج گھر جلدی اس لیے آئے ہوتے ہیں کیونکہ گھر پر شاو اکیلا ہوتا ہے اور انہیں فکر ہوتی ہے کہ کہیں کہ اپنی پڑھائی سے ہٹ کر کسی اور ایکٹیویٹیز میں بزی نہ ہو اب جب یہ دونوں گھر جاتے ہیں تو اس سے پہلے شاو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے جیسے ہی یہ ڈور کھلنے کی آواز سنتا ہے تو جلدی سے اپنی شریری بل پر بیٹھ جاتا ہے اور پی سی کے اوپر ایک ویٹ ٹاول رکھ دیتا ہے تاکہ انہیں شک نہیں ہو یہ پہلے کمپیٹر یوز کر رہا تھا لیکن ین جب آ کر پی سی پر ٹاول پڑھا ہوا دیکھتی ہے لیکن شاو سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کہ رکھتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے مجھے بے وکوف بنا سکتے ہو اب شاو کیوٹس شکل بنا کر انگیو کی طرف دیکھتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیگر بردر ان لاؤ اب آبی مجھے بچا سکتے ہیں لیکن ین کہتی ہے کہ تمہارے بردر ان لاؤ بھی اب تمہیں نہیں بچا سکتا یہاں پر آئی ہے تمہیں اسے مل کر آتی ہوں پر دیر بعد ہنگیو بھی یہاں سے جانے رکھتا ہے تو شاو کہتا ہے کہ اب تم کہاں پر جا رہے ہو جس پر ہنگیو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ملک لے کر آتا ہوں ان کے جاتا ہی شاو پون یوز کرنے لگ جاتا ہے اور ین وہ بک دھون رہی ہوتی ہے اسے دیکھنے کے لیے یہ اور ہی ہون یہاں پر آئے ہوتے ہیں وہ بک اب ین کو تو مل جاتی ہیں لیکن وہ کافی اوپر والے شرف پر پڑی ہوتی ہے اور یہ بک اتار نمے اس کی مدد ہنگیو کرتا ہے ین کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ہنگیو کہنے لگتا ہے کہ تمہیں مدد کی ضرورت تھی اس لیے میں یہاں پر آ گیا اب ین کی نظر شاو پر پڑتی ہے جو اپنا موبائل فون یوز کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس جانے لگتی ہے ہنگیو اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو کر رہی ہو وہ آرام سے کرو یہ لڑکی مجھے ٹین شی سے کہیں زیادہ پسند ہے لیکن ہنگیو کے پیرنٹس کے ووٹ ٹین شی کی طرف زیادہ ہوتے ہیں ہنگیو کے مام کہنے لگتی ہیں کہ مجھے ان دونوں کا ساتھ اچھا نہیں لگ رہا جس پر ہنگیو کے ڈیٹ کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں ان کو الگ کرنے کے لیے کچھ سوچنا چاہیے اسی مومنٹ پر اپیسوڈ ریٹ ختم ہو جاتی ہے